ہمارے یہاں ہنسا کا سب سے لاسٹ آپسن ہے سب سے پہلے ہم لوگ بیٹھائیں گے آپس میں سلام سورا اور بیٹھا کر پنچوں کی طریقے سے بات کریں گے بعد میں ہے یہ باتیں سب ہمیں آشا ہے کہ اسی سے ہمارا کام نمٹے گا نہیں سلستہ تو ابھی ہماری نیا عدیس نے کہا ہے کہ اگر انہیں ایسا کرنا پڑا تو پھر گوڑ سے وادی ویچاروں کے دوارہ ہم اس کا نرنہ کریں گے کہ جس طریقے سریعت عددوں سے مسلمان خود ہے ان سے اتفاق رکھتا ہے اسی طریقے سے ہندو بھی ہماری نیا پرنالی سے اتفاق رکھیں گے ہندووں میں بیوہا سمسیا جتنی بھی سمسیاں ہیں دھن روپی جتنی بھی سمسیاں ہیں اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ ہندو دھرم کو لے کر کے آگھات کیے جانے والے کسی بھی کارے کو ہم سوطح سنگیان میں لیں گے اور پھر چاہے ہمیں موڈی جی سے لڑنا پڑے چاہے یوگی جی کو نوٹس دینا پڑے اور ہمارے ساتھ بھارتنٹہ پارٹی کے پور پردیش شدیکش لکشمی کاتھ واجبہی جی جوڑ چکے ہیں بہت بہت سواقت ہے واجبہی جی بھارت سمجھار پر آپ کا یہ لگاتار یہ خبریں آئیں کہ شریعہ کوٹ کو لے کر اور اس کا ویروت بھی کئی جگہیں ہوا لیکن یہ کیا ہندو محاصبہ نے اپنے نئی کوٹ ازاد کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے نریندر موڈی ہو چاہے پھر خود مکہ منتری یوگی آدھتنا اپنے بارے میں کچھ جروت سے زیادہ ہو گئی ہے یہ دیش چلتا ہے بھارت کے سنبیدھان کے انترگت بھارت کے سنبیدھان میں نہ تو کھاپ پنچات کا کوئی اسٹھان ہے نہ شریعہ عدالت کا تو ہندو عدالت کا اسٹھان کیسے ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ شریعہ عدالت پر بھی سکتی سروک لگنی چاہیے کھاپ پنچاتوں پر بھی سکتی سروک لگنی چاہیے دیکھا دیکھیں یہ ہندو عدالت کو جنم ملا یہ اچھت نہیں ہے اور جہاں تک بھوڈی جی کو بھی طلب کریں گے اور یوگی جی کو بھی طلب کریں گے کل کو راہول جی کو بھی طلب کریں گے تو یہ تو اسمبھا بات ہے ان کو کوئی ادھکار طلب کرنے کا نہ ہوگا یہ مرتیدھن دینے کی بات کر رہے ہیں کون دے دے گا مرتیدھن آراجکتہ آ جائے گی کیا دیش میں یہ دیش کانون سے چلے گا بھارت کے سنبیدھان کے اترگے چلے گا بلکل بہت بات رہے بات ہم سے جڑنے کے لئے لکشمی کانت وچبہی جی اور اس پسٹ کر دیا انہوں نے ایسی کسی بھی کوٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے سنبیدھان ایک دیش میں ایک لوگتانترک دیش میں اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی نریندر جڑے ہوئے ہیں شریعہ عدالت ہیں خواب پنچائت ہیں اور ان سب کے اتراب یہ ہندو مہا سبا کی کوٹ نریندر ترجل یہ جو کوسس ہے یہ سریعہ عدالتوں کا بہانہ لے کر اپنی ایک سمانہانتہ سرکار چلانے کی کوسس ہے کہ وہ ہندو کا نام دے کر ہندو ہندوٹس کا نام دے کر اور سب سے گمہیر بات یہ ہے کہ یہ جو سنگڈھان ہے یہ ناسلام گھوٹسل کا پوزہ کرنے والا سنگڈھان ہے تو ایسے سنگڈھان کی جگہ ہی نہیں ہونے چاہیے جو بیچاردارہیں ہمارے دیش میں چلتی ہیں چاہے وہ آہینٹا کو لے کر بیچاردارہ ہو چاہے وہ سانتی والی بیچاردارہ ہو اس کے اُلٹ یہ ایک ایسی بیچاردارہ ہے جو تیار دامنے کو تیار ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تلک چندن کر کے اور ان کو بینا کسی جو گتا کے اور یہاں پر ادنی آئیدیت بنا دیا جیا کوئی سسٹم ان کے پاس نہیں ہے اور کن ملا کر یہ عبید ہے اور یہ بلکل گہر سنگڈانے کے اس کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہونے چاہیے پولیس اور سانون کو ان کے خلاف سختی سے کام کرنا چاہیے اگر ایسی عدالتیں گلی محلے میں سل گئیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اراج اکتہ کا ماحول کیا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں یہی بات ابھی لکشمیکاند واجپہی نے بھی کہی تھی انہوں نے کہا کہ اراج اکتہ کا ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے اور ایسی جب کوٹ بنیں گی تو اراج اکتہ کا ماحول پیدا ہوگا ہی فلان بہت دنواز اس تمام جانگاری کے لیے نریندر پرطاب اور ایسی جنگاری کے لیے اور ایسی جنگاری کے لیے